اس سے متعلق تھوڑی گفتگو آج پھر کریں گے تعاون کے اقسام پر تو ہم نے گفتگو کر لی تھی تعاون کتنی قسموں کی ہے اور اس سے جو حلاکت اور تباہی ہمارے سامنے آئی تھی اس کا تذکرہ ہم نے کر دیا تھا ایک سرسری جائزہ تمام توعین کے بارے میں تو گفتگو نہیں کی جا سکتی لیکن ایک سرسری سا جائزہ اور بعض جو مشہور توعین تھے اس سے متعلق ہماری گفتگو ہوئی تھی ہم آج اس کے کچھ فقی پہلو پر گفتگو کریں گے اور اس کے بعد چوتھی علامت ہے اس کی طرف ہم جائیں گے یہ تعاون کل اس زمن میں ہم نے ذکر کیا تھا تعاونِ عمواص میں جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا اور عمر رضی اللہ عنہ شرکت کا ارادہ فرمایا تو بعض جو مشاہیر تھے ان کی رائے کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنا ارادہ موقوف کرنا پڑا اور پھر اس کے بعد واپس آپ مقام سرخ سے مدینہ طیبہ تشریف لائے اس زمنے میں حدیث آئی تھی جس کا معنی و مفہوم یہ تھا کہ جس جگہ یہ وبا موجود ہو اگر آپ وہاں پہ موجود نہیں ہیں تو آپ اس میں داخل نہ ہو اور جو لوگ وہاں پہ ہیں وہ باہر نہ جائیں ظاہر ہے اس کے obvious reasons ہیں اور آج کے زمانے میں ہم ان اسباب اور reasons کو زیادہ اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں جان سکتے ہیں خاص طور پر آج جو کرونا کا زمانہ چل رہا ہے اس میں کہ وائرس یہ فیلنے کے chances بہت زیادہ ہوتی ہیں اس لیے جو لوگ وہاں ہیں اس علاقے میں ہیں وہ اس علاقے میں رہیں جو لوگ اس علاقے میں نہیں ہیں وہ اس علاقے میں نہ جائیں کہ جان گوجھ کر اپنی حالات کو یا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہو اس بارے میں ہمارے پاس کئی احادیث ہیں اور میں مناسب سمجھوں گا کہ ان احادیث کا تذکرہ کروں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے فِرْرَ مِنَ الْمَجْزُو کَمَا تَفِرُّ مِنَ الْأَسَرُ کہ آپ یہ ایک حادیث ہے جس کا معنی و مفہوم ہے کہ آپ مجزوم یہ کہتے ہیں اسکن ڈیزیز ہے یہ جلدی امراض میں سے ایک مرض ہے کون کی بیماری کہ لیجیے اردو میں کہا جاتا ہے اجوزام والے جن کے پاس اس طرح کی بیماری ہے آپ ایسے بیماری والوں سے دور رہیے اس معنی کی کئی ایک اور حدیثیں ہیں لیکن ایک دوسری روایت ہے کہ جو شخص بیمار ہے اور جو صحیح ہے تو جو صحیح شخص ہے وہ بیماری والے شخص کے پاس نہ جائے ایک اور واقعہ اس زمنے میں امام مسلم نے اپنی صحیح میں درجے کی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ قبلِ ثقیف کا ایک وفد رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اس میں سے ایک شخص جسے بیماری تھی جلدی امراض میں مفتلا تھا اس نے دیگر لوگوں کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام وآلہ وسلم کے ساتھ ہاتھ پر بیعت لی جب بیعت لے لی تو رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّا قَدْ بَا يَعْنَاكْ فَرْجِ ہم نے آپ کی بیعت لے لی اب آپ گھر جائیں واپس چلے جائیں یہ اور اس طرح کی تمام روایت اور احادیثوں سے علماء کرام نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ جس علاقے میں وبا موجود ہے اس علاقے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اور جو لوگ اس وبا میں مبتلا ہیں وہ لوگ اللہ پر توقع کریں دعائیں کریں استغفار کریں ذکر اللہ کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آجی عزیزی اور انکساری کا اظہار کریں مگر یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے جو عام ذہن میں آتا ہے اور بعض لوگ اس کو آرگو بھی کرتے ہیں وہ سوال یہ ہے کہ ایک اور حدیث ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی صراحت کے ساتھ یہ ذکر کیا ہے کہ وائرس وغیرہ بظاہر اس کا معنی ہے وائرس وغیرہ کوئی چیز نہیں ہے لا عدوہ ولا سفر ولا حام یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہیں جس کا معنی و مفہوم ہے سرکار دعالم علیہ السلام و تسلیم نے فرمایا کہ یہ جو پینڈیمک ہے یا بیماریوں کا بڑھ جانا وبا کا بڑھ جانا یا ان حدیثوں جو پہلے کی حدیثیں ہیں جس میں ہم نے یہ ذکر کیا کہ جہاں بیمار لوگ موجود ہیں ایسی بیماری جو دوسروں تک پہنچ جاتی ہیں وہ لوگ ایسے لوگوں کے پاس نہ جائیں جو کہ صحیح لوگ ہیں اور صحیح لوگ ان کے پاس نہ جائیں لیکن یہ دوسری جو بخاری اور مسلم کے حدیث ہے اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی چیز بڑھنے اڑھنے والی نہیں ہے کوئی وارث نام کی کوئی چیز نہیں ہے کوئی متعددی امراض نہیں ہے یا کوئی ایسی بیماری نہیں ہے چھوہ چھوٹ والی بیماری جس کو اردو میں کہا جاتا ہے کہ اگر میں بیمار ہوں آپ میں سے ملنے آئیں گے تو میری بیماری آپ کو لگ جائے گی ایسا کچھ نہیں ایسا کچھ نہیں اس حدیث کی روشنی میں تو یہ لکس لائک کے دو ظاہر حدیث آپ اس میں کانٹرڈکٹ کر رہی ایک حدیث کہا رہی ہے آپ کو جس میں کئی روایتیں موجود ہیں کہ جہاں لوگ بیمار ہیں وہ لوگ اچھے لوگوں کے پاس نہ جائیں اچھے لوگ بیمار لوگوں کے پاس نہ جائیں دوسری حدیث کہا رہی ہے کہ جانے آنے میں کوئی حرجیں نہیں ہے بلکہ آپس میں ملنا جلنا چاہیے اس حدیث کے آخیر میں جس میں یہ ہے لا عدو بیماری منتقل نہیں ہوتی ہے دوسرے کو اس میں صحابی پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا ہوگا پھر کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اونٹ ایک اونٹ بیمار ہوتا ہے اگر وہ دوسرے اونٹ کے پاس جائے تو دوسرے کو بھی بیماری لگ جاتی ہے تو اس کو کیسے سمجھا جائے تو نبی پاک علیہ السلام تسلیم میں فرمایا فمن آدل اول فمن آدل اول پہلا اونٹ کیسے بیمار ہوتا پہلے اونٹ کے بیماری کی وجہ تھا اس میں بیماری کس طرح سے آگئی تھی یا وائرس ہی کی وجہ سے آئی تھی یا وائرس کے پیچھے کوئی اور سبب کوئی اور طاقت ہے کوئی اور فورس ہے جس کی بنیاد پہ پہلا اونٹ بیمار ہوا تھا یہ بہت ہی امپورڈن سنٹنس ہے نبی پاک علیہ السلام اور اس سنٹنس کی بنیاد پر محدثین کو بڑی آسانی ہوئی ہے دونوں حدیث کو ریکنسائل کرنے انہوں نے بڑی آسانی سے دونوں حدیث کو ریکنسائل کر دیا ہے ریکنسیلیشن میں یہ بات کہی گئی ہے کہ جس حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ بیماری ایک دوسرے کو نہیں لگتی میں بیمار ہوں تو میری بیماری آپ کو نہیں لگے گی آپ بیمار ہیں تو آپ کی بیماری مجھے نہیں لگے گی اس حدیث کا معنی و مفہوم یہ ہے کہ بیماری بزات خود اس کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ ایک شخص سے دوسرے شخص کو لگ جائے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جائے ایک جانور سے دوسری جانور میں منتقل ہو جائے بیماری کے اندر بزات خود یہ صلاحیت نہیں ہوتی ہے کسی ڈیزیز میں بزات خود کسی وائرس میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ ایک سے دوسری جگہ منتقل ہو جائے ہاں اصل وائرس کے درمیان کے اندر اصل سبب کیا ہے اللہ سبحانہ ہوتا ہے بیماریاں پیدا کیوں ہوتی ہیں وائرسز آتے کیوں ہیں تو اس کے پیچھے گرچے ظاہری سبب کسی جانور کے اندر کسی چیز کا پیدا ہو جانا ہے جانور کا ہمسر لگ جانا ہے یہ ظاہری ہے لیکن اس کے اندر یہ طاقت پیدا کرنے والی ذات کون ہے اللہ سبحانہ ہوتا فمن اعدل اول اللہ سبحانہ ہوتا کی ذات والا صفات ان بیماریوں کے پیچھے ہوتی ہیں ان تمام وائرسز کے پیچھے ہوتی ہیں ان تمام طرح کی کہ جو چیزیں ہمارے درمیان آ جاتی ہیں ان تمام چیزوں کے پیچھے قدرتِ الٰہی کار فرما ہوتی ہے تو اور جس حدیث میں کہا گیا ہے کہ جو بیمار ہیں ان کے پاس نہ جائیے یا وائرسز زدہ جو علاقہ ان علاقے میں نہ جائیے یہی مانا و مفہوم ہے کہ وائرس کو بھی پیدا کرنے والا اللہ سبحانہ ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ ہوتا نے آپ کو سبب بھی بتا دیا ہے اور احتیاطی تدابیر بھی بتا دی ہے کہ یہ شخص بیمار ہے یہ بیماری ہم نے پیدا کی ہے لیکن آپ کو وہاں نہیں جانا ہے یہ احتیاطی تدبیر بھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں تو ایک طرف بیماری ہم نے پیدا کی ہے اور بیماری کے اسباب بھی ہم نے پیدا کیے ہیں اور ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اگر آپ وہاں جائیں گے تو بیماری آپ کو لگ جائے گی تو جہاں اللہ نے کہا کہ بیماری منتقل نہیں ہوتی مطلب یہ کہ خود بخود منتقل نہیں ہوتی ہے اور جہاں اللہ نے بیماری سے بچنے کی بات کی ہے وہاں ہمیں اہتیاتی تدابیر کی طرف ہمارے ذہن کو متوجہ کرایا ہے ہماری رہنمائی کی ہے اس لیے دونوں حدیث میں بظاہر کوئی کنفلکٹ نہیں ہے اور کوئی کسی طرح کا کوئی پروبلم نہیں ہے اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وائرس سے بچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں ہارے پاس یہ حدیث ہے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ پہ توقع کرنا چاہیے ہم صرف اللہ پر اعتماد کر کے اپنے تمام کام کو انجام دیں جیسا کہ ابھی ہمارے ملکوں میں اردو ملکوں میں برسغیر کے ملکوں میں بعض جماعتوں کی طرف یہ اشارہ کیا جا رہا ہے اب صحیح یا غلط ان کی طرف یہ بات منصوب کی جا رہی ہے ہمیں اس سے کچھ لینا دینا نہیں اللہ کرے کے باتیں غلط ہی ان کی طرف منصوب ہو لیکن بنیادی بات یہ ہے چاہے کوئی مخصوص جماعت ہو یا عام لوگ یہ سمجھنے کی ضرورت نہیں کہ محض توقل توقل اس وقت ہوتا ہے جب آپ اسباب اختیار کرتے ہیں توقل کا دور اس وقت آتا ہے جب آپ احتیاطی تدابیر کو اپنا لیتے ہیں اللہ پر اعتماد کی گھڑی اس وقت آتی ہے جب آپ سامان زندگی اسباب زندگی مہیا کر لیتے ہیں اور پھر اس اعتماد کے ساتھ کہ چاہے احتیاطی تدابیر ہو یا اصلِ مسئلہ ہو دونوں ہی میں اللہ تبارک و تعالی کی رہنمائی اور اللہ تبارک و تعالی کی قدرت ہی کار فرما ہوتی ہے اگر آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ اسباب بھی اللہ کی طرف سے ہیں بیماری بھی اللہ کی طرف سے ہیں تو کہیں سے کہیں تک کوئی حرج نہیں ہے تو اسباب اور احتیاطی تدابیر کو اپنائیے اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی پر بھروسہ کیجئے اللہ سے دعائیں کیجئے تو یقینا کہ اللہ تبارک و تعالی مدد کریں یہ وہ بات تھی جس کا ذکر کر دینا نہیتی ضروری تھا کیونکہ موجودہ حالات میں اس طرح کے شوش سے گوشت چھوڑے جا رہے ہیں کہ بعض وہ لوگ جنہیں دین کی پوری طرح سے سمجھ نہیں ہیں دین کی معلومات نہیں ہیں وہ محض توقل محض اس پر کے ایمان اور یقین کے بنیاد پر ہم لڑائی لڑنا چاہتے ہیں اور احتیاطی تدابیر سے ہمیں کچھ لینا دینا نہیں ایسے لوگوں کو دوبارہ دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے قرآن و سنت پر صحیح طریقے سے قرآن و سنت میں غور کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو حلاقت اور تباہی سے بچا سکیں کیونکہ اگر ایک حدیث آپ کو یہ کہتی ہے تو بیماری منتقل نہیں ہو رہی ہے تو دوسری طرف کم از کم تین چار حدیثیں ایسی ہیں صحیح جو آپ کو یہ کہتی ہیں کہ اپنے آپ کو بیماری سے بچانا بھی ضروری ہے اور جن حدیث میں یہ تذکرہ ہے کہ آپ نہ جائیں تو وہاں پر اس حدیث کا معنی و مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خالق اور مالک حقیقی ہے یہ تھی تعاون سے متعلق بیماری سے متعلق اب تھوڑے اسی فقی کو افتگو کر لیتے ہیں کیونکہ حالات ہمارے درمیان ہو رہے ہیں کہ خاص طور پر مغربی ممالک میں ہم بات کریں گے مغربی ممالک سے متعلق اور جو عالم اسلام ہے اس کے احکام الگ ہوتے ہیں افکرس بہت سارے معاملات میں تو یہاں جو آج کل کے حالات ہیں جن لوگوں کی اس میں موت ہو گئی پہلی بات یہ کہ اس موت کو کیا ہم شہادت سمجھیں گے یا نہیں اور اگر یہ شہادت ہے تو شہید کے لیے تو ہم جانتے ہیں کہ انہیں غسل نہیں دیا جاتا کفن نہیں دیا جاتا ان کے کپڑے میں انہیں لپیٹ کر دفن کر دیا جاتا ہے شہید کا یہ حکم ہے تو اس وبا میں تعاون ہو یا کرونا وائرس ہو اس میں وفات پانے والے لوگ ان کی حیثیت کیا ہوگی کیا یہ شہید ہوں گے یا نہیں تو میری رائی یہ ہے کہ ہاں یہ حضرات شہید ہوں گے اور انہیں شہادت کا مرتبہ ملے گا شہادت کی عام طور پر تین قسمیں ہیں ایک تو شہادت وہ ہے جو اللہ کے راستے میں اللہ کے راستے میں جو لوگ جان دے دیتے ہیں اور پھر اس دنیا سے کچھ کر جاتے ہیں یہ حقیقی شہادت ہے دوسری شہادت وہ ہے کہ جو لوگ اسی جماعت میں لڑتے رہتے ہیں لیکن ان کا مقصد حقیقی شہادت نہیں ہے دیکھاوا ہوتا ہے شبازی ہوتی ہے وہ بھی شہید کہلاتی ہے اگر وہ مر جائیں وہ بھی شہید کہلائیں گے ظاہر ہوں کیونکہ بظاہر انہوں نے اسباب اختیار کیا لڑنے والی جماعتوں کے ساتھ رہے ہیں اور تیسری قسمہ وہ ہے کہ بیماریوں سے انتقال کر جانا پیٹ کے درد سے آگ میں جل کر آپ کا انتقال ہو گیا پیٹ کے درد سے مر گئے تعاون یا بخار کی وجہ سے مر گئے یا اس کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے مختلف روایتوں میں مختلف بیماریوں کا تذکرہ کیا ہے لیکن ہم صرف ایک روایت پوٹ کرتے ہیں جس میں نبی پاک علیہ السلام نے ذرا تفصیل بیان کی ہے رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ من قتل فی سبیل اللہ فہوا شہید جو اللہ کے راستے میں اپنی جان دے دے تو حضور نے فرمایا ایک اچھا اگر بات یہی ہوئی کہ صرف جنگوں میں لڑنے والا ہی شہید شخص شہید ہوگا تب تو ہماری امت میں شہدہ کی تعداد بہت کم ہوگی اذن شہدہ امتی القلی تو بہت ہی کم تعداد ہوگی قالو فمنہم یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول علیہ السلام پھر ہمیں بتائیے کہ وہ کون لوگ ہیں جو شہدہ کا حیاتی ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یعنی جو اللہ کے راستے میں اپنی جان کو قربان کر دے وہ تو شہید ہے لیکن جو طاعون میں جس کا انتقال ہو جائے وہ بھی شہید ہے جو پیٹ کے دردے سے جس کا انتقال ہو گیا وہ بھی شہید ہے پھر اس کے بعد ایک دوسری روایت میں اللہ کے رسول علیہ السلامت و تسلیم میں اشارت فرمایا جو کسی بخار سے مر جائے وہ بھی شہید ہیں جو آگ لگنے سے مر جائے وہ بھی شہید ہیں تو اس طرح سے حضور پاک علیہ السلامت و تسلیم نے مختلف الفاظ کا اضافہ مختلف روایتوں میں کیا ہے کانٹیکسٹ جہاں تھا صحابہ نے جس کانٹیکسٹ کی بنیاد پر پوچھا اس کانٹیکسٹ کی بنیاد پر رسول کلیم علیہ السلامت و تسلیم نے جواب انایت فرمائے تو ان سب کی روشنی میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شہدہ صرف وہ نہیں ہیں جو میدان جنگ میں اپنی جانوں کو نچھاور کر دیتے ہیں بلکہ جو لوگ اپنی کسی بیماری سے مرتے ہیں وہ بھی شہید ہیں لیکن ان حضرات کو حکمن شہید کہا جاتا ہے یعنی ریال تو ایسے نہیں ہیں یہ عجر کے اعتبار سے شہدہ کے مرتبے میں ہیں اور ثواب کے اعتبار سے یہ شہدہ کے مرتبے میں ہیں کہ جو شہدہ کو ثواب ملتا ہے اسی طرح سے ثواب ان کو بھی ملے گا لیکن جو شہدہ کا حکم ہے کہ انہیں کفن نہیں دیا جائے گا انہیں غسل نہیں دیا جائے گا تو ایسی صورت میں یہ حضرات کے ساتھ حکم الگ ہوتا ہے انہیں غسل بھی دیا جائے گا انہیں کفن بھی دیا جائے گا انہیں غسل بھی دیا جائے گا انہیں کفن بھی دیا جائے گا کیونکہ یہ وہ حقیقی شہدہ نہیں ہے ایک بات اس کے علاوہ جو بات اب کرنی ہے جو ہمارے ملکوں سے متعلق ہے یعنی مغربی ممالک سے امریکہ سے اور ویسٹر ممالک سے متعلق جو حالات ابھی ہو رہے ہیں ان حالتوں میں کیا یہ ممکن ہے کہ ہم جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے مسلمان ہم ان کو لائیں نہ لائیں دھلائیں اور کفن دیں اس کے بعد پھر ان کی تدفین کریں کیا یہ ممکن ہے تو حالات مختلف جگہوں سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ خبریں بہت ہی عجیب و غریب ہیں حالات ایسے نہیں ہیں کہ عام جو لوگ اس دنیا سے جاتے ہیں اسی طرح کا سلوک ان کے ساتھ بھی کیا جائے اور اسی طرح کا معاملہ ان کے ساتھ بھی کیا جائے جو کچھ میری معلومات ابھی تک ہے جو میں نے معلومات اکٹھی کی ہے اس کی روشنی میں یہ ہوتا ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ لاش آپ کو واپس نہیں کی جاتی اور اگر بالفرض واپس کی بھی جاتی ہے تو پلاسٹک میں یا کسی چیز میں اسے لپیٹ کر آپ کو واپس کیا جاتا ہے یہ جو لپیٹ کر واپس کیا جاتا ہے تو اس کی کیفیت ایسی نہیں ہوتی ہے مرنے والوں کی کہ آپ ان کے اوپر پانی بہائیں آپ ان پر پانی بہائیں ایسی کیفیت نہیں ہوتی ہے اگر ایسی کیفیت ہے اور پلاسٹک میں ہی لاش لپٹی ہوئی ہے تو آپ پانی بہا دیجئے کوئی ہر جنہی ہے پانی بہا دیجئے اور پھر اس کے بعد ایک نیا کپڑا کفن کی شکلے میں ڈال دیجئے اور پھر اس کے بعد نماز جنازہ پڑھ کر آپ ان کی تدفین کر دیجئے یہ ایک صورت ہوگی یہ اس صورت میں کہ جب آپ کو اجازت ملتی ہے جب آپ کیوں لاش آپ کے حوالے کی جاتی ہے موسیقی